زبور 32 کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا میری ترابت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خدامند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا اور تُو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تُو مل سکتا ہے یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا تُو میرے چھپنے کی جگہ جگہ ہے تُو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تُو میرے چھپنے کی جگہ ہے تُو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا تُو مجھے رہائی کے نقموں سے گھیر لے گا میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تُجھے بتاؤں گا میں تجھے سلا دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں جن کو کابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی پر جس کا توقل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہی گی آئے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو آئے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو اور آئے راست دلو خوشی سے للکارو آمین خداوند کے مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت ملے آمین